ناظرین سیو کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سلام آباد سجا ہوا ہے کئی ایسے ڈگنیٹریز آلریڈی آ چکے ہیں جے شنکر صاحب آ چکے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ کا تیارہ نور خان ایر میں اس لینڈ کر گیا ہے اور یہ کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنا کشمیر کا مسئلہ پیچھے کر کے باقی معاملات پر آگے بڑھنا چاہیے پاکستان میں جے شنکر صاحب کہیں ان کو کوئی چیز بری نہ لگ جائے ان کو خوش خوش بھیجنا جو ایک تازہ تین اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ نیجی نوازشریف صاحب نے بھارتی صحافی کو ایک جو انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے نرندر موڈی کو ویلکم کرنے کے خواہش کا اظہار کیا ہے اچھا جس پر ستمام اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے یہ برف پگلے گی اس معاملے سے نکتہ آغاز اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگ کے مطابق یہ وزارت خارجہ کو نوازشریف صاحب نے مشکل میں ڈال دیا ہے اور مسائل حل کرنے چاہیے ٹرین شروع کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں پاکستان کی اندرونی مسائل دیکھنے اب بات اگر کیجئے مسئلہ کشمیر کی تو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کیا ڈائلوگ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان بھارت کے درمیان نہیں اور ابھی اچھا ہوتا گر نریندر موڈی صاحب کیا کیا بولو نریندر موڈی صاحب خود آ جاتے لیکن بہرحال وہ نہیں آئے آپ تاریخی طور پر دیکھیں باجپائی پاکستان آئے بس میں پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ سارا کچھ ہوا تین سو ستر یہ جو بلاول صاحب کی تقریر ہے یا انہوں نے جو کہا کہ چھوڑیں اس کو یہ انہوں نے خود کیا کیا ہے نواز شریف کو موڈی کا یار اور غدار کنارے کس نے لگائے پاکستان میں بلاول موڈو صاحب نے لگوا ہے اپنی جلسوں میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان وزیراعظم تھا تین سو ستر ہندوستان نے ربوک کیا اپنی اس پر ربوک کیا اپنی جو ڈمیسٹک کنزمشن اس کا فیصلہ تھا ایک انہوں نے کر دیا یہ کتنے عرصے پاکستان میں چلتا رہا کہ کشمیر کا سودہ کر رہے ہیں کل نواز شریف صاحب برکھا داد کو بلاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ذکر تک نہیں کرتے ہیں تین سو ستر کا یا اور کسی کو کانون سازی جو سارے کانون سازی بدلی ہے دو دن کی تو میٹنگ ہے کل نہیں جائیں گے اس سے نیکس دی شہج جائیں یہ ہو سکتا ہے رات کو ہی نہیں کل جائیں کوئی پتہ نہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک جی ہاں وہ زاکر نائک صاحب وہ جو پاکستان پہنچے میں ہیں اور نہ جانے کیا آئیم آئی شائیں کر رہے ہیں ان کو جی ان کی آئیم آئی شائیں مزید نہ سنی جائیں اور ڈاکٹر جے شنکر کے حوالے کر دیا جائیں اور کہا جی ان کو لے جائیے ٹھیک ہے ان کو لے جائیے اور اس کے بعد آپ نے ان کی جو کٹر لگانی ہے وہ لگائیے ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے نیو یر گفٹ ہے تو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا تو مجھے پتہ کتنے پانی میں ہے کہ انہیں تو کوئی سوال چوال نہیں کر رہے ہیں اور انہیں تو یہی ترلے پانے نے سر کی دوتھ الگا ٹھیک ہوں گے کب ہوں گے کیا ہوں گے سر بتائیں نہ سر پاکستان کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہوں گے ان بچاروں کا بچارے شریف لوگ ہمارے دوست ہیں سارے بندہ کی آنکھیں ہیں مطلب انٹرنیشنل سگنیفیکنس کا کوسٹن جو ہے جو اٹھانے کی ضرورت ہوگے وہ نہیں اٹھائیں گے اس کی وہ اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ہمیں یہ اٹھانا بنتا نہیں ہے لیکن پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اس خواہش کے بعد اس انٹرویو کے بعد جو کہ برکہ داد کو دیا نواز شریف صاحب نے تو اس کے بعد اگر نریندر مودی صاحب اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کیا پھر اس ملاقات کے بعد کوئی برف پہ گلتی دکھائی دیتی ہے خاص ہو پہ مسئلہ کشمیر مسئلہ یہ کہ یہاں پر اپنے سیاسی مخالف کو گالی نکالنے کے لیے ہندوستان کا ایشو کیونکہ یہاں پر وہ پرو ازرائیل ازرائیلی ایجنٹ ہندوستانی ایجنٹ امریکی ایجنٹ ذرا کم ہو گیا کیونکہ اب ایک کریڈٹ کی بات ہے کہ میں امریکی ایجنٹ ہوں باقی ایجنٹ ایجنٹ کا نعرہ لگانا تو کسی ایک سیاسی کریڈٹ کی بات ہے ساروں کو پہلے بیٹھنا چاہیے دیکھیں ایک پولیسیز بنتی کیسے جس کو خارجہ پولیسی آپ کہتے ہیں آپ کا ایک ایم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایم ہے ہم نے لیٹس اے ٹریڈ کرنی اور ہندوستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بیس یا تیس یا چالیس ارب ڈالر پر لے کر جانے لیٹس ایوم آپ کا یہ ایک گول آپ سیٹ کریں پرائم منسٹرز نے اپنی ریکویسٹ ڈال دی ارضی جو ہے وہ داخل کر دی اسیم ملنا ہے شہباز شریف صاحب دینال اے بہت ضروری اس کے بغیر تو ہے ہمارا کھانا بھی نہیں حضم ہوگا اور ہم ترقی کیسے کریں گے یہ تو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے یہ کہا ہے عساق دار صاحب نے ہم ان کی بات آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ یعنی کہ فورن منسٹر ایکسٹرنل افیر منسٹر ڈاکٹر جیشنکر کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف سے میٹنگ کی یا بائی لیٹرل ٹاکس کی بائی لیٹرل میٹنگ کی کوئی درخواست نہیں دی گئی کوئی ریکویسٹ نہیں ڈالی گئی نہیں کہا گیا انہوں نے تمام پاکستانیوں کی ایک ہی رائے مسئلہ کشمیر پر کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ڈائیلوگ ممکن نہیں ہے almost impossible یہ آپ وہ یاد ہوگا non-discriminatory regime یہ MFN status نہیں دینا تھا ہم نے اندوستان کو میاں صاحب کی دور حکومت تھا میاں صاحب میں میاں والی گئے وہ تھے کوئی افتتاہ کرنے cabinet meeting بلائی گئی تھی اس دن اور وہ cabinet meeting call off کر دی گئی تھی وہ non-discriminatory I don't I forget the name something measures کر لیتے ہیں تو وہ cabinet meeting call off کرنی پڑی تھی کیونکہ اس کے لیے approval نہیں آیا تھا so مسئلہ یہ سارے پہلے بیٹھتے ہیں کٹھے یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں ہندوستان کے ساتھ چلنا کیسے ہے اور جس ساتھ چلنا ہے اس میں opposition کو بھی شامل کریں تاکہ کل کوئی یہ غداری کے نارے نہ لگا رہا ہو کہ یہ ہندووں کا یار ہے یہ انڈیا کا یار ہے اور یہ مودی کا یار ہے تاکہ اس کے نارے بھی نہ لگیں اور جو پاکستان کی صورتحال بدلی ہے نا دو ہزار ایک سے پہلے کا پاکستان اور اس کے حالات ایک تو دو ہزار ایک ہوا جس کی وجہ سے وہ ٹیررزم ایک سرٹن ایشو بن گیا دوسرا دیکھیں دنیا ایکنامکس کی دنیا بن گیا یہ معیشت کے ساتھ چلتی ہے ہندوستان نے تین سو ستہ جاب ریوک کیا پہلی مبارک بات دبائی کی طرف سے جو امبیسیڈر ہیں دبائی کے یو ای کے اگر اس کے بعد بھی ڈاکٹر جیشنگر نراز نراز سے لگیں ایک گفت سے کیا ہوگا دو گفت ہونے چاہیے تو پھر حفظ سہید بھی دے دیجئے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا ڈالنا حفظ سہید کا اتنے دن سے اپنے جو کام لینا تو ہم لے چکے اب ویسے بھی کسی کام کا نہیں تو ایکٹ بچے گا اور جو انڈین ایر فورس کے پلین میں آئے ہیں ڈاکٹر جیشنگر وہ ہم کو لے جائیں گے اگر ساتھ نہیں بٹھانا چاہتے تو لگیج میں ڈال دی جائے گا اس میں کیا ہے بھائی ڈاکٹر زاکر نیک کو ایسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو عادت ہی ہوگی اس طرح سے بیٹھنے کی تو وہ لگیج بھی چلے جائیں گے اور وہ بھی اور ساتھ میں حفظ سہید کو بھی ہم دے دیں گے اور اگر آپ کو مسود ادھر چاہیے تو پھر سوچا جائے گا پھر تو ڈیل ہوگی بھائی اگر آپ کو مسود ادھر بھی چاہیے تو پھر انڈیا کو ہمیں جو ہے کم سے کم بھی آپ کے پاس چار ٹریلین ہو گئے نا ایسا کہ اس میں سے ایک ٹریلین ہمیں دے دیں ہم ایک ٹریلین میں بھی گزارہ کر لیں گے آپ لوگ تو پھر اور کمال لیں گے نا ہمارے تو آپ کو پتہ ہے ہم تو مدد کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ چلانے میں تو بس وہ یہ لوگ کام ہم کر کے جو ہے وہ پھر کمال لیں گے ایک ٹریلین ایسی کونسی بڑی بات ہے ایک ٹریلین کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے ہاتھ کا مہل ہے یوں کرے تو ایک ٹریلین نکل آتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک ٹریلین ہمیں دے دیئے گا اور ہم آپ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ مسعود ادھر کو بھی روانہ کر دیں گے بہرحال یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے اور انڈیا پبلک سے بات کر رہی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں پھر ہمیں بتا دیئے گا اگر چینہ والے گیارہ سال کے بعد آئے ہیں تو پھر بھارت سے بھی جو ہے وہ کہا جا رہے ہیں کہ تقریباً دس سال کے بعد کوئی فارنڈ منسٹر آئے ہیں ہاں موڈی جی آئے تھے ایک بار آپ کو پتہ ہے نا شادی میں بغیر انویٹیشن کو بار بار بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں بھارت کی تو وہ یہی ہمیں بتایا جاتے ہیں کہ موڈی جی نے تو تعلقات صحیح کرنے کی بڑی کوشش کی تھی اور موڈی جی تو شادی میں چلے گئے تھے نواز شریف صاحب کی نوازی کی بغیر انویٹیشن کے بغیر بتائیں پہنچ گئے تھے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے بیس منٹ تک ایک لڑکی کو دیکھ کے کچھ حل چل نہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اب اے سالے تیرے کو منٹل ہسپٹل جانا چاہیے تمہیں علاج کرانا چاہیے اس دنیا میں اس یورپ میں پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں رہتے ہیں ہم تو چوبیس گھنٹے ہم کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھائی ایک سو چالیس کڑھوں کے دیش انڈیا میں کیا لڑکیاں کھلن کھلن باہر نہیں نکلتی کیا انکر احتشام ابتسام الہی زہیر اہل حدیث کے چیئرمن یہ ملا پاکستان کا برانڈڈ مولوی تارک جمیل تارک جمیل نے اسے پوچھا کہ آپ اردو اچھی نہیں بولتے تو بولا میرے کو اردو نہیں آتی میں انگلیش میں پڑھا ہوں تارک جمیل نے کہا تم ممبئی میں پیدا ہوئے ہو نا تو کہتا ہاں لیکن میں انگلیش میں پڑھا ہوں تارک جمیل نے کہا تمہیں عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی ہنسنے لگا لیکن بارہ لین کا دیوبندی بھائی بند ہے یہ کہ آج سے سیو کی میٹنگ شروع ہو چکی ہے اور لوگوں کے آمد جو ہے وہ جاری ہے یہ لوگ آتے جارے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں وہ پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور جن کا سب سے زیادہ انتظار تھا پاکستانیوں کو وہ بھی آ جا چکے ہیں یعنی کہ میں صحیح آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ لوگ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر جی آپ بھارت کے فورنڈ منسٹر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور جی نور خان ائر بیس پہ انہوں نے لینڈنگ کیا ہم نے کوورڈ کے زمانے میں نہیں کیا تھا جو ہم نے اب کا رکھا ہے اور نہ صرف یہ کہ تمام سکول کالج یونیورسٹی شاپس آفیسز بند ہیں بلکہ ہر طرف سے روڈز بھی بند ہیں میرے کئی دوست جو ہیں انڈین میڈیا میں وہ بھی پاکستان آ چکے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان سے میرا کانٹیک بھی ہوا ہے اور وہ اسلام آباد میں جہاں ٹھہ رہے ہیں وہ بھی بات چیت ہوئی ہے لیکن وہاں تک میں پہنچوں گی کیسے یہ ضرور ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے بھی کر رہی ہوں اور اپنے تمام پاکستانی دوستوں کو بھی فون کر کر پوچھ رہی ہوں پبلک تو کیا جسے کہہ لیجئے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک پریشان بیٹے ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کون پہنچ پاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس آج کا دن بھی ہے اور کل کا دن بھی ہے لیکن یہاں پر سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ اندوستان پاکستان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کنٹری میں آئے ہوں اور اس طریقے سے پھر ملاقات بھی نہ ہو سکے تو میرے خیال ہے یہ بہت غلط بات ہے لیکن پاکستان کے آثورٹیز کو نجانے کون سا خطرہ کون سا ڈر پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے نام پر پورے کے پورے سٹی کو جو ہے ایک طرح سے پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے یہ یہاں پہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے وہ جو شولے فلمیں کہتے تھے کہ یہاں تو پرندہ بھی پرند نہیں مار سکتا اور ان کا حال بالکل وہی ہے ڈاکٹر جے شنکر کے چہرے پہ بڑی خوبصورت سی اسمائل تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی آ کر اچھا لگ رہا ہے یہ اور باتیں کہ بعد میں جب وہ بات کریں گے یا میڈیا سے بات کریں گے یا کسی قسم کا ان کا سٹیٹمنٹ آئے گا تو بہت سے ہمارے ہندوستان کے لوگ اور ہندوستان کے دوست جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ٹف قسم کا اور بہت ٹیڑر قسم کا جواب وہ دیں گے اس لیے کہ پہلے ہی جب وہ ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں تو کینیڈا کو لے کر ان کا موڈ پہلے ہی اور پہلے کے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر کیا بات کرتے بارال ایک بہت اچھی بات ہے بہت اچھا کہہ لیجئے کہ ہو سکتے شروعات ہو سکے یہاں سے ویسے کہا تو جاتا ہے نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمینٹ میں پھیجا کو پہلتے ہوئے جرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترہم جائے شرام جائے شرام جائے شرام